دوہزار آٹھ میں جیپور میں ہوئے سیریل بم بلاسٹ کے معاملے میں متاثرین کی عرضی کو سپریم کورٹ نے کیا منظور متاثرین کی عرضی پر بھی ہوگی سنوائی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریاستی سرکار کی عرضی پر سمات تو وہیں ریاستی سرکار کی عرضی پر بدوار کو سنوائی کرے گا سپریم کورٹ دوہزار انیس میں شریعہ دالت نے چار قصور واروں کو فانسی کی سزا سنائی تھی اسی سال 29 مارچ کو دیئے حکم میں ہائی کورٹ نے پولس کی جانس پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے سبھی قصور واروں کو بری کر دیا تھا دوہزار آٹھ میں جیپور بلاسٹ میں 71 لوگوں کی موت ہوئی تھی جبکہ 185 لوگ زخمی ہو گئے تھے بڑی جانکاری دوہزار آٹھ میں جیپور میں ہوئے سیریل بم بلاسٹ سے جوڑی بڑی جانکاری متاثرین کی عرضی کو سپریم کورٹ نے منظور کر لیا ہے متاثرین کی عرضی پر بھی سنوائی ہوگی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریاستی سرکار کی عرضی پر سمات کی جائے گی یعنی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریاستی سرکار نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا تھا ریاستی سرکار کی عرضی پر بودھوار کو سنوائی کرے گا سپریم کورٹ 2019 میں نیچولی عدالت نے چار قصور واروں کو فانسی کی سزا سنائی تھی تو وہیں اسی سال 29 مارچ کو دیئے حکم میں ہائی کورٹ نے پولس کی جانت پر سوال اٹھاتے ہوئے سبھی قصور واروں کو بری کر دیا تھا دوہزار آٹھ میں واضح ہو جائپور بلاس میں اکتر لوگوں کی موت ہوئی تھی جبکہ یہ 185 لوگ زخمی ہو گئے تھے تو کہیں نہ کہیں متاثرین کے علیخانہ لگتار انصاف کی اپیل کر رہے تھے انصاف کا انتظار کر رہے تھے لیکن ماملہ یہ سامنے آیا کہ جو اس میں قصور وار تھے ان کو نیچولی عدالت نے سزا سنائی تھی لیکن 29 مارچ کو 2019 میں ہی ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ پولس کی جانت میں کہیں نہ کہیں گڑ بھی ہے پولس کی جانت پر سوال اٹھاتے ہوئے ہائی کورٹ نے سبھی قصور واروں کو بری کر دیا تھا اب اس فیصلے کو لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھچکٹ آیا گیا ہے سپریم کورٹ نے اس ماملے کی عرضی کو ایکسپٹ کر لیا ہے یعنی سماعت کے لیے سپریم کورٹ تیار ہو گیا ہے تو دوہزار آٹھ میں جیپور میں ہوئے سیریل بلاسٹ سے جڑا ہوا یہ ماملہ ہے اب اس ماملے کو لے کر سپریم کورٹ سنوائی کرے گا جو کہ متاثرین کی طرف سے عرضی داخل کی گئی ہے 2019 میں نیچولی عدالت نے اس پورے ماملے میں چار قصور واروں کو فانسی کی سزا سنائی تھی لیکن اسی سال میں 29 مارچ کو یہ حکم دیئے گئے حکم میں ہائی کورٹ نے پولس کی جانچ پر سوال اٹھاتے ہوئے سب ہی قصور واروں کو بری کر دیا تھا اس کے علاوہ واضح ہو 2008 میں جیپور بلاسٹ میں 71 لوگوں کی موت ہوئی تھی جبکہ 185 لوگ زخمی ہو گئے تھے سیریل بلاسٹ جیپور میں ہوا تھا 2008 میں جس کے بعد کافی کچھ ہنگامہ دیکھنے کو ملا تھا اور اس ماملے کو لے کر اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ہے متاثرین کی عرضی پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی سپریم کورٹ نے اس عرضی کو سننے کے لیے منظور کر لیا ہے تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریاستی سرکار کی عرضی پر سمات ہوگی ریاستی سرکار نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا تھا سپریم کورٹ نے اس عرضی کو ایکسپٹ کر لیا ہے سننے لائک مانا اور اب اس سے ماملے کو لے کر سنوائی بھی ہوگی تو ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے ریاستی سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ میں اب ریاستی سرکار کی عرضی پر بدھوار کو سنوائی کرے گا سپریم کورٹ 2019 میں نچلی عدالت نے چار قصور واروں کو فانسی کی سزا سنائی تھی لیکن اسی سال 29 مارچ کو دیے گئے حکم میں ہائی کورٹ نے پولس کے جانت پر سوال اٹھاتے ہوئے سبھی قصور واروں کو بری کر دیا تھا 2008 میں یہ پورا ماملہ پیش آیا تھا آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جیپر میں بلاسٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں اکتر لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکی 185 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے تو اس پورے ماملے کو لے کر اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ہے ریاستی سرکار نے اس ماملے کو لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ماملے کو لے کر کیا کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں جیپر میں یہ بم بلاسٹ ہوا تھا ایک سو پیچاسی لوگ اس پورے ماملے میں زخمی ہوئے تھے تو وہیں اکتر لوگوں کی موت ہو گئی تھی تو تیرہ مئی آپ کو یاد ہوگی تیرہ مئی دوہزار آٹھ کو پورا چیپر دہل گیا تھا اور اس دھماکے کی برسی سے ایک دن پہلے ہی اس ماملے کو لے کر جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں اور یہ خبر سامنے آئی ہے متاثرین لگتار انصاف کی امید لگائے بہچے ہیں ایسے میں ہائی کورٹ کے فیصلے سے متاثرین کافی ناراض اور حیران پریشان نظر آئے تھے چونکہ نیچلی عدالت نے قصور واروں کو فہنسی کی سزا سنائی تھی تو چار قصور وار اس میں پائے گئے تھے جن کو فہنسی کی سزا نیچلی عدالت کی طرف سے سنائی گئی تھی لیکن ہائی کورٹ نے پولس کی جانت پر سوال اٹھاتے ہوئے سبھی قصور واروں کو بری کر دیا تھا جس سے متاثرین کافی آہت ہوئے تھے اور اب ریاستی سلکار نے اسی معاملے کو لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے کو سننے کے لیے ایکسپٹ کر لیا ہے سپریم کورٹ اس معاملے کو سننے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاملے کو لے کر کیا کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں کیا سپریم کورٹ اس معاملے کو لے کر قصور واروں کو پھر سے سزا کا احران کرے گا یا پھر جو ہائی کوٹ کا فیصلہ تھا اس کو اسی درہ برقرار رکھے گا تو ہائی کوٹ نے پولیس کی جانت پر سوال اٹھاتے ہوئے سب ہی کسورواروں کو بری کر دیا تھا اور نچلی عدالت نے ہارا کی اسی سال 2019 میں ہی چار کسورواروں کو پھانسی کی سزا سنائی تھی واضح ہو 13 مای 2008 میں جیپور بلاسٹ میں 71 لوگوں کی موت ہوئی تھی جبکہ 185 لوگ زخمی ہو گئے تھے 13 مای 2008 میں جیپور جس طرح سے دہلا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک کے بعد ایک آٹھ دھماکے ہوئے تھے الگ الگ جگہ پر نو بم لگائے گئے تھے جس کے نتیجے میں پورا جیپور دہل گیا تھا 71 لوگوں کی موت ہوئی تھی 185 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے